اسلام علیکم و آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کیا آپ کے سمارٹ فون کی رفتار وقت کے ساتھ کم ہو گئی ہے اگر ایسا ہے تو اس کا حل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے ہوم سکرین پر کم سے کم ایپس عموماً سمارٹ فون کی ہوم سکرین پر ایپس کی آئیکونز کی بھرمار ہوتی ہے اس کی وجہ سے موبائل ڈیوائز پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور سکرین لوڈ ہونے میں وقت لگتا ہے ایسی ایپس جن کا استعمال بہت کم ہو انہیں انسٹال کرنے کے بعد شارٹ کٹس کو ہوم سکرین سے ہٹا دیجئے یہ خیر ضروری شارٹ کٹس بلا وجہ بوجھ بنتے ہیں جو سکرین کی روانی میں کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں اپ ڈیٹ بعض اوقات سمارٹ فون کا انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم وائرس سے بھر جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں اپنی ڈیوائز کے اپریٹنگ سسٹم کی اپ ڈیٹ کو نظر انداز نہ کیجئے اور جتنا ممکن ہو اپنی ڈیوائز میں نئے اپریٹنگ سسٹم اپ ڈیٹ کر لیجئے موبائل کی سیٹنگز میں پہنچ کر اب آؤٹ فون کے آپشن پر کلک کیجئے اور دستیاب نئے ویجن کو اپنے سسٹم میں اپ ڈیٹ کر لیجئے ناقابل استعمال ایپس ایسی اپلیکیشن جو بہت کم استعمال ہوں یا بہت زیادہ جگہ لیتی ہوں انہیں پہلی فرصت میں ڈیلیٹ کر دیجئے کیونکہ اگر چاہے آپ انہیں استعمال نہیں کر رہے ہو ہوتے لیکن پھر بھی وہ بیک گراؤنڈ میں فعل ہوتی ہیں جو بیکار میں بیٹری خرچ کرنے کا سبب بنتی ہیں بس تھوڑا سا وقت نکال کر ان غیر ضروری اپس کو انسٹال کر دیجئے موبائل کی سستروی کا ایل بڑا سبب اپلیکیشن اور ریم کیش کا ڈیلیٹ نہ ہونا ہے اپنی ڈیوائیس میں کیشے کلیئر کرنے والی کوئی اپ مثلا کلین ماسٹر سی کلینر ڈی یو کلینر یا ان جیسی دوسری اپ ضرور انسٹال کر کے رکھئے تاکہ قبل استعمال اپس کیشے کلیئر ہو جائیں کچھ ایسی اپس بھی پلے سٹور پر دستیاب ہے جو نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ کون سی اپ ریم کا زیادہ ہی استعمال کر رہی ہے جس کی وجہ سے موبائل کی رفتار کم ہو رہی ہے آٹو سنگ گوگل یوٹیوب پلے سٹور اور ایسی دیگر اپس جو خودکار انداز میں باہمی طور پر اپ ڈیٹ ہوتی ہیں یہ عمل آٹو سنگ کے تحت ہوتا ہے آٹو سنگ نہ صرف بیٹری کی لائف ٹائم وہ متاثر کرتا ہے بلکہ یہ آپ بلکہ یہ اپ ڈیشن کی وجہ سے موبائل کے فنکشن کو بھی سرت کر دیتا ہے آٹو سنگ کو ڈیسیبل کر دیجئے یا اسے بند کر دیجئے موبائل سیٹنگز میں اکاؤنٹ پر کلک کیجئے اور آٹو سنگ کو ڈیسیبل یا ٹرن آف کر دیجئے آپ کو ہماری یہ انفرمیٹیو ویڈیو کیسے لگی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی